اسلام علیکم عزیز سامیات کیا آپ میں سے کسی کو محلوم ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ کا بات ہے میں بتاتی ہوں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ کا بات ہے جب ہم کسی کا دل توڑتے ہیں کیا جب آتا ہے غصہ ضرور آتا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا کیا ہم کسی کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اس وقت آتا ہے غصہ ضرور آتا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا کیا جس وقت ہم ماباپ پر توہین کرتے ہیں اس وقت آتا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا جب اللہ پاک کو چھوڑ کے آپ کسی اور کے در پہ جا کے مانگتے ہو کسی اور کو اپنا بادشاہ اپنا مالک سوچتے ہو سمجھتے ہو جب اللہ پاک کو سب سے زیادہ بصہ آتا ہے اور کیوں نہ آئے جس نے ہمیں بنایا ہے جو ہمارا پاس شاید اس کو چھوڑ کے دن ہم کسی اور کو ترجی دیں گے تو ہمارے اللہ کو تو غصہ آئے گا اگر آپ کسی انسان کے لئے بہت زیادہ کچھ کرتے ہو اور پھر وہ بھری محفل میں آپ کو چھوڑ کے یا اکیلے پن میں بھی آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو ترجی دے گا تو آپ کو بھی بہت غصہ آئے گا لیکن اللہ پاک کو دیکھو نا سب سے زیادہ غصہ صرف دہ باتا ہے جب اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتے ہیں یا اس کی جگہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو پلیز اس چیز پہ سب ہی لوگ عمل کریں آزمائشی پریشانی جتنے بھی طویل ہوں ان سے کبھی ہارے نہیں انشاءاللہ اللہ پاک صبر والوں کے ساتھ ہیں اور وہ جب بھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ میں کتنا پریشان ہوں کتنا مجبور ہوں کتنا مجبور ہوں کتنا مجبور ہوں آزمائشوں کے پہاڑیں تب یہ سوچ لیے کہ جے کی اللہ پاک آپ کو ستر ماہ اسے گناہ ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے بے شمار محبت محبت کرتا ہے آپ سے یوں ہی تو آپ کو نہیں چھنے دیتا نا وہ آزمائش کے لیے کچھ تو دیکھتا ہے نا آپ کے اندر جو آپ کو آزماتا ہے ہر کسی کو نہیں آزماتا لیکن جو اس کو لگتا ہے کہ اس آزمائش کے قابل ہے تو جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ انہیں آزماتا ہے ہر طرح سے آزماتا ہے کبھی اولاد سے آزماتا ہے کبھی دولت سے آزماتا ہے تو کبھی ان کی صحت سے آزماتا ہے ہر طرح سے آزماتا ہے اللہ پاک کہتا ہے میرے سے میرے لئے ایسا گمان رکھو گے ویسا مجھے پاؤ گے تو اللہ پاک کے لئے ایسا گمان رکھو کی انبلیویبل ہو جب بینہ دیکھے اس کو مانتے ہو بینہ دیکھے اس کی باتیں کرتے ہو بینہ دیکھے نماز پڑھتے ہو بینہ دیکھے بینہ جانے ایمان لے آئے ہو سب سے بڑی چیز ہے تو پھر اس کی ہر چیز حقیدہ اعتماد یقین بھی رکھو پختگی کے ساتھ جتنا پختگی کے ساتھ ہمارا حقیدہ ہوگا اور جتنا یقین تمہیں اپنے اللہ پہ ہوگا انشاءاللہ تم زندگی میں کبھی ہار نہیں پاؤ گے اللہ رب العزت کہتا ہے میرے اوپر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے آپ کے سمندر ہے اور ارد گرد آپ کے کچھ بھی نہیں ہے اور بس آپ کا یقین وہ ہو اور آپ ایک کشتے پہ سوار ہو آپ کا یقین صرف اتنا ہو کہ میرا اللہ مجھے بچا لے گا یہاں سے میرا اللہ مجھے نکال دے گا ایک بار یقین کر کے دیکھئے الحمدللہ آپ سوچیں گے اور وہ کر دے گا کبھی کبھی تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور ہو جاتا ہے میرے ساتھ زندگی میں خود ایسے واقعات بیش آئے ہیں الحمدللہ یہ میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو میں سوچتی ہوں وہ مقمل کر دیتا ہے اللہ میرا کسی بھی چیز کو من ہو رہا ہے یا کچھ بھی مطلب مجھے جو بھی چاہیے لائف میں الحمدللہ وہ مجھے دے دیتا ہے کبھی دعاؤں میں جلدی نہیں بچانی چاہیے کہ یہ چیز ہمیں ابھی چاہیے تو وہ مل جائے نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جب آپ کا بچہ آپ کے لئے آپ سے زد کرتا ہے کسی بھی بڑی چیز کی اور آپ کی تو خیر اتنی حیثیت نہیں ہوتی آپ اس کو دو یا جن کی حیثیت بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں دیتے کچھ سوچ کے دیتے ہیں کہ اس کو موبائلس کے جب اس کا وقت آئے گا تب اس کو دلائیں گے تھوڑی نا اس کو آپ نرسری میں پلے میں موبائل دے دیتے ہو خرید کے نہیں نا جو وقت آتا ہے تب ہی دیتے ہو تو ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے ہر دعا کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے الحمدللہ آپ دل سے مانگئے وہ قبول کرتا ہے اور قبول کرے گا انشاءاللہ اگر آپ کی ارادیں اور آپ کی دعا جائز ہوگی اللہ پاک پر پورا یقین لگیے اللہ پاک پر پورا اعتماد رکھئے میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جو لوگ مجھے سوال رہے ہو کتنی بھی سخت مشکل آزمائش آ جائے کچھ بھی ہو جائے اللہ پاک کی طرف سکتی دا نہیں ہٹاؤ پلیز کیونکہ اللہ پاک کو آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا سب سے نہائے سب سے زیادہ غصہ اللہ پاک کو تب ہی آتا ہے جب آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں بہت بہت محبت کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے اس کی محبت کا حق ادھا نہیں کر سکتے ہوں ترتی برابر بھی نہیں کرتے میری ویڈیو اچھی لگیے تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے